انہوں سے کسی تو تاریخ نہیں بنایا جس اندھیری راج میں اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور چھپتے چھپاتے اللہ کے رسول سے راسم چلے ہیں اور صدی خیمبر کو دوسر راستے سے جنگل کے اندر ملے ہیں اس طریقے سے ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ کو گئے ہیں اس ہجرت کو اسلام کی تاریخ قرار دیا گیا کہ ہماری تاریخ کیا ہے سلیدنی سے شروع ہو رہی ہے اسلام شروع ہوگے تو تیرہ سال کو دے گا اب تاریخ شروع ہوئی تاکہ قیامت تک امت کو بتا جلے کہ یہ امت دین کے لیے ہر چیز چھوڑنے والی اور حجمت کرنے والی اور یہ امت کا ایمانی تبودہ ہو گیا یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی یہ اولاد نہیں چھوڑ سکتی یہ خواہشات نہیں چھوڑ سکتی یہ نسرانی طریقے نہیں چھوڑ سکتی یہ یہودیوں کی تحذیب نہیں چھوڑ سکتی یہ بیتیروں کے طریقے نہیں چھوڑ سکتی تو یہ اللہ کی مدد میں سے پا سکتی تو یہ ہمارے بگاہ کا علاج امت رہا جائے کہ میں تمہاری زندگی میں اللہ کی محبت اسی وقت آگی جبکہ غیر اللہ کی محبت سے نکلیں گے اب یہ بیتیر حسانوں کی طرح مال پہ مال پہ مال پہ مال مال جمع کریں گے تو کام بنے گا ارے اس مال میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو کام کو بنا دے اگر ہوتی تو مال والے ہر جمانے میں خلاق و برباد نہیں ہوتے اور مال والوں کی رسوائی گلی گلی میں نہیں ہوتی اسی اصل راستہ کہ تم مال نہیں آمال کی بنیاد پر جرو اور آمال وہ بناو جو ایمان کے اوپر مضبوط رہے اب صحابہ کا چونکہ ایمان سب سے یادہ ہوزن ان کے آمال اتنے ہوزن کہ ان کے مٹھی پر جاؤ قیامت تک آنے والوں کے اور کے پہار کے برابر سونا بھی اس کو برابر نہیں کر سکتا اب صحابہ کا چونکہ ایمان سب سے یادہ ہوزن ان کے آمال اتنے ہوزن کہ ان کے مٹھی پر جاؤ قیامت تک آنے والوں کے اور کے پہار کے برابر سونا جو اس کو برابر نہیں کر سکتا اسی کے پہار کے پہار کے سوئے ان کا پہار بھی سوئے ایمان اب اس ایمان کے بھی سوئے ہوگا ہے اسی کے پہار کے برابر سونا بھی اس کو کہا جا کہ ان کے پہار کے برابر سوئے جب اللہ چاہی ہے جب ایبراہی تو اب ایبراہیم اے سلام کی پہار کی نزودے گا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کو بزریں آپ دینے کے سوئے آپ بڑی جوالت جب سا لے جو کس طرف یہ اللہ نے آپ کو قربان کرے اور اس بات سے بزرها اس قیام کہ ہمارے بند نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نے آپ کو پسکر کر لیا اور اس بات سے بزرها دیا اس قیام کہ جب ہمارے بند نے ہم یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نے آپ کو تسلیم کر لیا تو فورا کہا کہ اسلام تُوڑے رب العالمین کا ان سے طالب تکمیز کروایا گیا کہ پھر اسلم تسلیم کہ اگر تم ہمارے حوالے ہوئے تو ہمارے حوالے ہو کر دکھاؤ تو پھر کتنا ہو کر دکھا ہے ابھی یہ حضر ختم ہوا اور وہ بیت اللہ کی ساری رونہ وہ حتی ابن عمر السلام کی قربانیوں کا گرد و گبار ہے کہ آپ کی قربانیوں پر اللہ رب العزت میں جو آماز کا دکھائی اب آج تک میں یہ قیامت تک جانے والا آج بھی اس ابراہیمی قربانیوں پر جا رہا ہے اب اللہ نے اپنی تاریخ اپنا تعریف کر آیا اپنی طاقت دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم آزان دو آزدین فرنہ سے یہاں پر آنا ہے اب لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے اور ابراہیم اللہ صاحب کہہ رہا ہے اللہ میں کیا میری آواز کیا میں کیا کروں اور اب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا ہمارا کام چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بات بخول آزہ ہے اب لوگ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو سامنے رہے والا چیز آواز سے سنا دنیا کے مشرق و بغرب میں رہنے والا بھی اسی آواز سے سنا دنیا کے مشرق و بغرب میں رہے والا بھی اسی آواز سے سنا یعنی کہ جانس دور سے آئے والا بھی اور پھر بھی زمین والا میں نہیں سنا بہت آدم علیہ السلام کی پوری اور آرواہ جو آپ کی تصرف سے نکالی گئی آدم اور آرواہ میں روحوں میں بھی سنا اور اس پر لگائی کہا آدم علیہ السلام کی پوری وہ آرواہ جو آپ کی تصرف سے نکالی گئی تھی آدم اور آرواہ میں روحوں نے بھی سنا اور اس پر لگائی کہا اسی لیے فرمایا کہ رشتہ ہمارے حضرت صاحب دانکھر قاتل بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کے روحوں سے فرمایا کہ جس نے جتنی بار لگائی کہی اللہ اسے اتنی بار اپنے گھر پہ آنے کا موقع دے گی تو اللہ نے بتا کہ ہم تمہاری آواز کو صرف زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی سنا دیئے اور روحوں کو بھی سنا دیئے ہم وہ قدرت والے ہیں تو اب حاجی کو یہ تعارف اپنے بندوں کو یہ طاقت بتائے جا رہی کہ تم کلمے کی طاقت میں بھی سا رہو جس کے تم کلمہ پہ رہے ہیں وہ کیسے طاقت والے ہیں ارہی صاحب کلمہ 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 کیا لوگوں کو بلکل بٹھا دیتے ہیں مسجدوں میں تخیط کر دیتے ہیں ان لوگوں کو بلکل پہاو میں بھیجتے تھے کیا کر رہے ہیں حضرت و جووگی بنا جا رہے ہیں قدرت الآلی بات برو ہم تو اسلام کی خضرعات عبادے کر رہے ہیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے اسلام رسوا ہوگا اور ایمان کا ہمارا دیا جہاں بھیجتے ہیں آدم صفحتا ہم بہت بہت بڑی ایمان نیستو میں عیادی بات کرو میں ایمان کی بات کرے olunے کہ تمہünہ کی بہت بردی ہے تکمہ والے کرنے اللہ鼓ات کردے بڑھا اپنے کردے میں چاکر بہریاں جب یہ کہہ دیا میں حوالے ہو گئے آپ کے اچھا حوالے ہو گئے جب یہ کہہ دیا میں حوالے ہو گئے آپ کے اچھا حوالے ہو گئے تو اس حوالے ہونے کا امتحان یہ دیا جا رہا کہ جو پچیسی برس تک مانتے رہے ہیں اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے حد اس میں یہ سلام چھ سال میں پیدا ہوئے اب اس بڑا پہ پیدا ہونے والی اللہ سے کتی محبت ابھی محبت کے کسی ناظر اخروں سے اپنی طبیعت کو سہراب کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ یہ ہوگو ماں کے ابراہیم ان کو لے جا کے لخدر جنگل میں چھوڑنا ہے اور پھر اس کے بعد تم کو ہمارے دین کے فریضے پہ آگے بڑنا ہے ہمارے مانا عبدالحلیم صاحب جنپوری رحمت اللہ علیہ شاہ وسلم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء عجل میں تھے علماء کی محفل میں بات فرمائی اللہ کا شکر ادا کرو ملت ابراہیمی ہیں لیکن اللہ نے رسول اللہ صاحب کے راستے سے امت میں جو کرم فرمائیاں کی اس میں یہ بھی کرم فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے حقوق بھی کوئی پہچانو ان کو اپنے سے قریب بھی رکھو اور دین کی محنتوں میں دور بھاگ بھی درو ہم سے وہ نہیں ہو رہا اگر یہ کہتے کہ ابراہیم ارسلام کی طرح اگر تم کو دین کی محنت کر رہا ہے تم چار مینے جا رہے تم سال پر جا رہے تم یہ کر رہے تو پہلے بھی بچوں کو رہا کہ جنگل میں چھوڑو بات نکلو تو ہمارے ایمان کا وہ چھول چھول ٹھول ہی ہو جاتی ابھی تو چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ دور تو ایسا آ گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہا ہے ادھرے تو کانوں کو سر لگا ہوا ہے جنگل میں سے انہار گونج رہا ہے خیریہ سے ہے خیریہ سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو یہ دے دو ان کو یہ دے دو ہمارے مہا سیدر صاحب پر فرمایا کرتے تھے ابھی تم مخلوق سے تعلق منقطع ہی نہیں کرتے پھر مخلوق میں گھوچ جاتے تو تمہارے میں نورانیت کا سے آئی تو اس کے بعد بھی ہم سے چار مینے چالیس دن نہیں لگ رہے اس کے بعد بھی ہم سے دین اور ایمان کی محنت نہیں ہو رہی اور وہاں یہ کہا تھا کہ پہلے بھی بچوں کو لے آگے جنگل و بیابان میں چھوڑ تو علماء و پسٹری نے عجیب عجیب باتیں فرمائے فرمایا کہ وہ عبراہیم علیہ السلام جو آتش نمرود میں کود پڑے تھے اور جبرائیل جیسے فرشتے کی احانت اور مدد کو ٹھکرا دیا تھا کہ جبرائیل جب تم مدد کرنا چاہتے ہیں ایک پر کے گونے سے تو کیا میرا رب اس سے زیادہ میرے لیے بیچا نہیں ہوگا ہرگاو بیچ میں سے میں تو آج میں کودرے کو تیار ہوں تو جو عبراہیم علیہ السلام نمرود کی آج میں کودنے کے لیے تو جبرائیل آگئے سامنے کی اوپنی پہ جبرائیل اور پیچھے کی اوپنی پہ ہاتھ عبراہیم علیہ السلام اپنی گویا بیوی ہاتھ حاجرہ کو اور اپنے بیٹے ہاتھ اسماعیل جبی اللہ کو لے کے چاہ رہے ہیں اور اب یہ مصر کی شہزادی کو لے کے کہاں جا رہے ہیں چلتے چلتے اب جبرائیل امین نے فرمایا ٹھہر جائیے اب جو ٹھہر جائیے تو عبراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے اس لقو دخ جنگل میں اس ساری جھاڑیوں میں اور اس ریل کے لیے مقام پر جہاں پر کوئی پانی کا خطرہ نہیں ہو اور کھانے کا دانہ نہیں فرمایا جو میں کیوں چھو کیوں چھو یعنی بیچے نہیں ہو گئے فرمایا کہ کیا کروں تو جو آگ سے پریشان نہیں ہو بھی بچوں کو اسے کے چھوڑنے پر بے قرار ہو گئے حد جبرائیل نے فرمایا آپ کے رب کا یہی حکم ہے فرمایا رب کا حکم ہے فوراں اتار دیا اور فوراں جب اتارا اور اس کے بعد کہا کہ یہی رہنا ہے آگے بڑھ دے لگے تو حد حاجرہ لنکھوڑا بگڑ لیا اور فرمایا کہاں جا رہے اور ہم کو یہاں چھوڑ دے جا رہے کیا آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے جواب دینے کی اجازت بھی خطہ ہو گئے اب آپ اپنے گھر وانوں کو تسلیف بھی نہیں لے جاتے غیر کا اتتا تعلق بھی باقی میں طرف ہو ہمارے نام پہ آجو بڑھ جاؤ اب ہوتی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے یہاں تک کہ اس بیجاری نے موڑا بگڑا کر جھوڑ دیا اور کہا ہاتھ لاہو امرہو کیا اللہ کا یہی حکم ہے آپ تو نبی ہے خلیل ہے تو کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کوئی زندہ نبی آبان میں چھوڑا ہے تو کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کوئی زندہ نبی آبان میں چھوڑا ہے سر بیرائے آپ بلک کے دیکھنے کی جاؤں دیں کہ اگر اپنی دوئی کو دیکھتے بچے کو دیکھتے مسکرہ لے دیں اس کی بھی جاؤں دیں سر بیرائے تاکہ بیشت میرے اللہ کے یہ حکم ہے اس اللہ کی بندی نے صورت کہا اِنھن لبی جائی ان اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اب آپ جائی اللہ ہم کو جائی نہیں کرے گا اللہ کی بہتا ہم یہاں سے شروع ہوئی کیونکہ یہ فرم تمہیں اس کلمے کو اور وہ مہمت وہ مداز تیری سالہ شہزادی نے اپنی ساری زندگی مکیہ کے اور پہاروں کے گویا درمیان میں گزار دی اور اپنے آپ کو بیت اللہ کے گویا پائے کے اندر دفنانے پر حاجی کر دی اسی کی عربہ نے فرمایا کہ اکیل اگرائیم خلی اللہ کے فرما نہیں ہے بہتے اگرائیم نے صلی اللہ کے لئے تو دوسری بیوی ایک حرامہ موضوع تھا حد سالہ کے ساتھ آتی لیکن حاجر آت ساتھ کوئی نہیں تھا رضی اللہ تعالی مزرگی شہزادی گوز کے بچے کے ساتھ پڑیے اب جو ساتھ تھا پانی وہ بقتل ہو گیا جو ساتھ تھا ساتھ تھا وہ بخالی ہو گیا اب بیچہ نے کہ بچہ پیاس سے ترک رہا میں پیاس سے بے قرار ہو رہی ہوں کوئی آدم نہ آدم رہا کچھ میں لر نہیں آتا اب صفحہ کی پہاری پہ دور ہے شاید کچھ پیل جائے پھر بیچہ نہیں بچہ میں لر نہیں آ رہا پیسے میں بڑھ رہی پھر بیٹے میں بے خال وہ ترک رہا ہے تو ماں کی مانتا بیٹے کو مرتا ہوں نہیں بیگ سکت رہی وہ وہاں مر جاں میں یہاں مر جاؤں لیکن میں قریب جانے کے لیے تیار وہاں مر جاں میں یہاں مر جاؤں لیکن میں قریب جانے کے لیے تیار وہ اگر مر جاں ابھی تدویری طور پر بھاگ رہی ہے کوئی اللہ باک کی طرح سے ساتھ چکر کی شرق اصدق نہیں دی ساتھ کی نالیاں جواب دینے لگ گئی اور بلکل ایسا کہ بس اب مجھے یہاں مرنا ہے بیٹے کو وہاں دم توڑنا ہے گر گئی بلکل اس حالت میں جواب کھلی تو دیکھا کہ ایک جواب کھا ہے ایک دن گویا زندگی بدل میں کوئی فوق دیا ہو ارے میرے بچے کے پاس سے کون آ گیا ایک نئی جاکت مہدا ہوئی وہ دوری بھی آئی قریب پہنچی تو وہ شکل غائب ہو گئی اور بچے کے ایریوں سے پانی نکلنے لگا اور اس پانی کو دیکھ کر ضبیت میں ایک گویا تسلیح آگا خود بھی پیا بچے کو بھی پلایا اور پھر اس کے بعد میں اس کا مونیر بنایا زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا اپنی زبان میں کا تو اس کے اندر بجر کہ اس ادا پر حضور احباد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاص اے ہے اللہ رحم کرے حاج اللہ کو کہ اگر وہ ٹھہرنے کو نہیں گئی تھی تو پوری دنیا میں زمزم کی نہریں بہت جاتے لیکن ہم جیسے ناقدر ہے اس کی قدر کیا کرتے ہیں اللہ کو اپنی مشیعہ دکھانی تھی جیسے شب قدر کو چھپایا زمزم کو وہی رکھوا ہے اب چار ہزار سال وہ گزر گئے دیر ہزار برس آپ کی نبوت کا گزر گیا سارے پانچ ہزار برس گزر گئے اور آج سے زمزم کو خوشکونے کا مسئلہ نہیں آئے قرور حالی ترپانی روزانہ دنیا برد رہی ہے اور پھر ہے کہ اس کے اندر کے فوالے چاہ رہے ہیں اللہ بدر آرہے ہمیں اسی قدرت والے ہیں اسی لیے فرما یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں صفا و پروا کہ دنیا کے بہقوب و نادان انسان جو سمجھتے ہیں کہ ہماری محرد کے بغیر پرورش نہیں ہوتی آؤ ہماری قدرت اُدھے کو ہم نے اپنی قدرت سے پرورش کر کے دکھا دی چیزوں کے بغیر اپنی قدرت سے پالا ہے اور معصوم بچے جو پہلے دن پانی دے گئے تھے تو اللہ قادر دیں لیکن اللہ کو اپنی قدرت اور ان کی قربانیاں دکھانا تھا کہ ہماری ادار پر تم کیا کرتے ہیں پھر وہ قربانیاں اتنی محبوب بنی کہ نبی کے علاوہ کسی کا عمل وضع نہیں کیا گیا اسے باقی نہیں رکھا گیا سوائے احمد حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے صحیح عمل کو خیامت تک باقی رکھا دیا یہاں دکھے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے فرما دیا اے نبی یہاں پہ دور وہ ہماری دن بھی یہاں پہ گہ رہی تھی حاضرہ کی نقلات کے اداری اور صحابہ کہتے جواب حق نشیر لائے اور عمر بن نشیر لائے اور اس دکھے کہ اوپر جواب دور لگاتے اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ حق پر نشیر لائے اور عمر بن نشیر لائے اور اس دکھے کہ اوپر جواب دور لگاتے تو ایسی والہانہ دور پر آپ اپنے خدم اٹھاتے تھے کہ آپ کی تحبن گھوم جاتی تھی اور کہتے تھے کہ یہاں اللہ کی بندی نے اپنے آپ کو اللہ پرازی کرنے کے لیے دور آیا لہذا تم بھی اللہ کی طرح دور ہو میں بھی اللہ کی طرح دورتا ہوں تو یہ راستہ امت کے دیا گیا کہ تم اللہ کی طرح دور ہو تم کرسیوں کی طرح دور ہیں تم مقومتوں کی طرح دور ہیں تم ملکوں کی طرح دور ہیں تم بگریوں کی طرح دور ہیں تم روٹیوں کی طرح دور ہیں خدا کی خصف علمے سے کسی میں اللہ نے تمہاری کامیابی نہیں رکھی ہماری کامیابی تو اللہ نے اپنے دین اور ایمان میں رکھی ففر روئے اللہ کہ تم اللہ کی طرح دور ہو یہ راستہ تمہاری کامیابی کا تو دعوت کے راستے میں دعوت دی گئے اور اب مہاجرہ نے پھر اپنے بیٹے کی کیا تربیہ تھی جس بیٹے کی پرویش میں نہیں آئے جس بیٹے کو گھتے لینے نہیں آئے جس کا دل مہلا دے نہیں آئے اور جب وہ بیٹا شعور کو پہنچ گیا ابھی بلوک کو نہیں پہنچا شعور کو پہنچا کہ اب سمجھنے کے لائق ہو گیا اب آئے اببا جان پھر ابراہیم علیہ السلام اور آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اللہ کے حکم پہ زباد کر رہا ہوں اب جب یہ بات کہیں تو جواب کے اندر وہ سائزہ نے کیا کہا ماں کی گوز اس تربیت کی بنی تھی یعنی دعوت کا ماہ اور ارتین کی محنتیں امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ شعور پر لاتی قرآن پاک نے اس کو نقل کیا یابتف المعتومت ستجدنی انشاءاللہ من السابرین اے میرے باپ اب آپ جلدی کیجئے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا تو تاخیر مت کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے یہ نہیں کہا کہ اپنا جان کھلانے تو آئے نہیں آج دعوت کرنے کے لئے آگے اب ہماری اولاد ہے ہمیں گھرے جہاں بھی تبار لگواہ کیا رہے ہر ایک فائد کھلے آٹھی پار لے تو کیا ہوا اب یہ بیٹی نیزی تکی کے اندر آگے اب وہ باپ رونا بچھا اب یہ بیٹی نیزی تکی کے اندر آگے اب وہ باپ رونا بچھا اگرہ میں کیا کرنا ارے بھئی دین کی وہ نزمتیں چاہیے کتابی دین نہیں خیالی دین نہیں الفاظ کا دین نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں اور قربانیوں کا دین چاہیے جس دین میں دل مند جائے سینہ پاک ہو جائے آخرت بز جائے اللہ کی عصفت و جرال و کبریہ ہی آ جائے اور آدمی ان بلیادوں پر اپنی زندگی کو چلانے والا بن جائے اور مانے اکرے بیٹے کو کیا شعور دیا باپ کی ادارت کا اللہ کی حکموں کا پاون بنایا اب ہماری ماں تو بے کبریں بنا دیئے اور بے خبر ہو گئے اب آخرت کی کوئی ذمہ داری کو نہیں بیٹھا رہا ہے کہ ہمارا کام کیا ماں کا اصلی کام ہمیں آجابہ بدلہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بدلہ رہا ہے حج فادمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد بدلہ رہی ہے کہ ہم کو اس طرح قربانی کے راستے پہ ڈالنے والا ہم کو ہمارے گھر کی چو گھنوں سے میرا اب جب وہ دین زندگی میں نہیں دین کی محلتیں نہیں رہی تو مرد بھی چوپٹ ہو گئے عورتیں بھی چوپٹ ہو گئی زندگی کا وہ ختم ہو گئے تو اولاد اپنے قبضے سے باہر ہو گئی اب ہماری اولادوں کو یہودیت استعمال کر رہی نصرانیت استعمال کر رہی گمراہی استعمال کر رہی غفرت کے راستے دین بدلہ کر بردید کر دے رہے اور آج بھی میں سمجھ میں نہیں آ رہا اسی ہے کہ وہ دینداروں کی صحبت میں اپنی تربیت کے راستے پہ نہیں جاؤ رہا کہ میں آخرت کی فکروں پہ چلوں ان فکروں پہ حضور پاس رسم امت کو کھڑا کیا تھا اور خدم خدم پر یاد دیا کہ دے ہو تمہارے باپ ابراہیم نے یہ قربانی دی یہ قربانی دی اور پھر وہ معصوم بچہ تدویر بکارا فلمہ اسلمہ وطلہو لیل جمی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کی اور میری آنکھیں محبت میں تکر آ گئی تو اللہ کا حکم آگے پیچھے ہوگا آپ خلیل اللہ ہے آپ ذرا احتیاط کیجئے اب بجان تاکہ حکم الہی میں کوئی دردد نہ ہو اور ہماری محبتیں درمیان میں خائل نہ ہو ابراہیم ابن عظم رحمت اللہ علیہ کا واقعات میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب ہی اپنی حکومت کو ٹھکر آ گئے اور اللہ کے راستے میں چل پڑے تو پھر دین کی محنتوں میں لگے اور اللہ نے ان کو بلایت کی جوٹی پہ پہنچایا ستائیز برس کے بعد یہ بیت اللہ پر تھے اور ان کا بیٹا جو ملکہ کے گھوٹ میں پڑھ رہا تھا اب وہ بادشاہت کر رہا تھا وہ بحمود کی اس وقت تواف کے لیے اور حج کے لیے آیا ہوا تھا وہ تواف کر رہے تھے کسی نے بتا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے دھم بیٹھے ہیں وہ بحمود کی اس وقت تواف کے لیے اور حج سے لیے آیا ہوا تھا وہ تواف کر رہے تھے کسی نے بتا ہے کہ تمہارے باپ اکرہیوں نے دھم بیٹھے ہیں ان کو کسی نے بتا ہے کہ تمہارے آپ کے دے کے محمود آگئے ہیں تو دیکھا کہ ایک دم محبت اول پڑے وہ دعاق حتم کر کے آپ سے خریب آئے اور آپ ان کے ملے کے لیے آگے بڑھے ایک دم بیچے نہیں ہوئی اور آپ ان کے ملے کے لیے آگے بڑھے ایک دم بیچے نہیں ہوئی تو گلے ملتے ہیں وہ ایک دعا کی اے اللہ اگر یہ محبت تیری محبت میں ہجاب کلے تو میں اس کے اکنے کو رہنے سے دیارا فضلزل نہ ہوں تو فرماتے ہیں آپ نے گلے مل کے چھوڑا بھی نہیں تھا کہ ایک دم گردے کے درد کی شکایت کی اور ایک چیخ ماری اور سامنے لاشا پڑھ گیا بس آپ نے فرمایا محمود کے جنازے کو تیار کرو میں نواز پڑھا دوں گا بس تو ایسے محبتوں کی حفاظت کی موت تک یا تو میرے درستو باطل محبتوں نے ہماری نگاہوں کو بے نور کر دیا اور ہمارے قیانات کو بلکل شل اور بے جان کر کے لکھ دیا ایمان کی محنت نبی کی عامل ان طاقتوں کو بہتان نہ بھول گئے تو جو راستہ ہماری سربلندیتا ہے وہ قیامت تک موجود ہے اس میں ڈاماڈول ہونے اور دھوکے کی ضرورت نہیں ارے صاحب اتنا ہو رہا پھر کچھ بھی نہیں ہوا ارے بھی وہ ہو جائے جو اللہ چاہ رہا ہے اس کے لیے ایک محنت ہے اور محنت وہ جس کے اندر آجمی زیواجی انداز میں نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ صاحب اکرام کے نحض پر اپنی زندگی کو جتنا جلا سکے چلانے کی ایک محنت کہ جس کے ذریعے سے ہر شرگے میں حقانیت آئے اخلاص آئے تقوی آئے تحارت آئے پاکی آئے حیاء آئے صحیح تربیت ہو صحیح زندگی بنے صحیح محنت ہو صحیح کمائیہ ہو صحیح خرچ ہو اس کی ایک پوری محنتوں کا نظام اپنا بنانا اس کے لئے اللہ کا مبارک دین اور دین کی محنتیں دی گئی کہ ان محنتوں پر اپنے آپ کو ڑھا کہ ان محنتوں پر اپنے آپ کو ڑھا عدیل محنتوں پر امت پر ہی تو اللہ نے اکت مقلوب ہمیشہ دی گئی اور قیامت تک اللہ دید ہے یہ اقلیت اکثریت میں باطل جانا رہا ہے نہ کبھی امت اکثریت میں رہی نہ اکثریت میں سوچنے کی اس میں اجازت دی رہی تم جہاں ہیں جتنے ہیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو خدا جنگلوں میں بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہو اور اللہ کے ذریعی مدد تمہاری دعاوں اور پکاروں کو سنے گی اور خدا اپنے قدرت سے سارے باطل کو ڈھیر کرنے دی رہا دے اور جنہا ہے اللہ کا کہی کا اور ہم سے بدلوان لکھو بہت سے ہم سے اچھا گمان لکھو اللہ بات کا مطالبہ ہم سے یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کا نبی صاحب دنیا سے پردہ کرنے سے چار دن پہلے مجھ سے فرمایا جابر اللہ سے اچھا گمان لکھو تم جیسا گمان لکھو گے اللہ سے ویسا معاملہ کرے گا تم جیسا گمان لکھو گے اللہ سے ویسا معاملہ کرے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں گے وہ کہہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہم کرنے کے مقلب ہے تم کرتے رہو کنکری ڈالنے کا حکم اللہ نے دے دیا تو بے زبان پرندوں نے حکم کی تعمیل کر دی اور عبابیل کئی سے کہتے ہیں علماء نے لکھا عبابیل اُس چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں جسے ہتیلی بن کرو تو اندر چھپ جائے انہیں اتنا چھوٹا چوہیہ سے بھی چھوٹا اب اس کی چوج کیتی ہے اس کے پنجے کیتے اب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم کنکریان لے اور ڈالن وَحَسْلَىٰ عَلَيْهِمْ تَعِرَنَا عبابیل اور ہم نے عبابیل کو روانہ کیا اور ہوا ہے ترمیم بھیجارت مین سنجی کہ اب انہوں نے کیا کیا بس ان کنکریوں کو پھیکا بس اب ہم قدرت والے ہیں کنکری کو پہار بنا دے کنکری کو ساری چیزوں کے تاپت بنا دے اب ایک کنکری سر پہ پڑتی اور پیٹ سے گزرتی اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتی اور وہ ادمی میں ہاتھی کے بھوسہ بن کے رہ جاتا ہوں تو اللہ وہ ہے جس پہ ایمان لانے کا مطالبہ اور ہم کہیں اللہ سے تو ہوتا مگر اگر ایسا ویسا یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان میں پانی پھیڑ دے رہی اور دعوت کی محلت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کریں گے اور اپنی قدرہ سے کریں گے ہمارے حق ملعی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اوٹ اوٹ ہو اور سوئی کا ناکہ سوئی کا ناکہ ہو نہ سوئی کا ناکہ بڑا ہو نہ اوٹ پتلا ہو پانی کے وضع ہو اور اللہ اس ناکے سے سوئی کے ناکے سے اوٹ کو گزار دے لا الہ الا اللہ بے شک اللہ کی طاقت اس میں خادر ہے کہ وہ گزار دے دکتی ہے ایسا ایمان بناو اپنا تدبیروں کے دھوکے میں بہت پہو ورنہ اس اللہ کا شعانہ اعلان یہ بھی ہے جس کے اندر وہاں کہہ دیا من لم یردہ علا قضائی ولم یردہ علا بلائی فلیتقید ربا سوائی ہو کما خال اللہ تبارک و تعالی جو میرے فیصلہ پر آزی نہیں ہوتا میری بلاؤں پر مطمئن نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے اگر میں رب ہوں تو پھر میری رومیت میں آ جاؤ اور میں حاکم ہوں تو میرے حکموں کو مان جاؤ میری حکمت میرے حکموں کے اندر چھپی ہوئی ہے اور میری طاقت میرے نبی کے راستے کے اندر بھری ہوئی ہے تم اس کا اتبا کرو میں تمہاری زندہ ہی کو سوار دوں اسی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں کسی نائز کے اوپر ہوتی رہی سیدھے ساتھے انداز میں ہوتی رہی